اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے پھیجا کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی دیتے ہوئے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو نمونہ قرآن ہے اور قرآن میں اللہ نے خود فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس نے اخلاق کی اہمیت بتاتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کے دن حسن اخلاق تمام عامال پر سبقت لے گئے قیامت کے دن جب عامال کو طولہ جائے گا تو وزن کے لحاظ سے سب سے بھاری عمل حسن اخلاق ہوں گے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تم میں سے سب سے زیادہ محبوب تم سے مراد امت کے افراد ہیں تم میں سے سب سے زیادہ محبوب اور نشست میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں اور مجھے تم میں سے سب سے زیادہ ناپسند اور نشست میں مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہے جس کے اخلاق برے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدبخت ہے وہ شخص جس کی بد اخلاقی کی وجہ سے لوگ اسے ملنا چھوڑ دیں اچھے اخلاق کے خصول کی کوشش بھی کرنی ہے اپنے اخلاق کو سوارنے کے لیے اپنی زبان کی حفاظت بھی کرنی ہے اور اپنے اخلاق کو سوارنے کے لیے محنت صحیح کوشش کے ساتھ ساتھ بد اخلاقی کا اعتراف اور اس پر محاسبے کے بعد استغفار کو بھی اپنا معمول بنائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت پیاری دعا اخلاق کو سوارنے اور منکر اخلاق سے بچنے کے لیے سکھائی دعا کے الفاظ ہیں اللہ سبحانہ تعالی میں تجھ سے منکر اخلاق وہ اخلاق جس کو اللہ سبحانہ تعالی منع کرتا ہے جن کو اللہ پسند نہیں کرتا جو منکرات میں سے ہیں ان سے پناہ مانگی گئی ہے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آئینہ دیکھنے کی دعا ہے وہ بھی تو اخلاقی کے حوالے سے ہیں اللہم کما حسن تحلقی فحسن قلقی اللہ کما حسن تحلقی کہ جیسے تو نے میری تخلیق میری صورت اچھی بنائی ہے فحسن خلقی کہ اے اللہ میرے اخلاق میں بھی ویسا خسن پیدا کر دے اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو ہمارے اخلاق میں ماملات میں اور عبادات میں خسن عطا فرما اللہ سبحانہ